آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے موسٹ لینڈر خوبصورت ادھاکارہ مدیہ امام اور اس کے حسن کے درمیان ایج گیپ کی تو ان کے درمیان ایج گیپ جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپٹی لازت تک زور دیکھیں اگر آپ کو بھی مدیہ امام پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو باسانی پونٹ سکے مدیہ امام کا پورا نام سعیدہ مدیہ امام ہے جو کہ پاکستان کی ایکٹر اور ٹیلیوین ہوسٹ ہیں مدیہ امام کا شمار پاکستان کی ٹوپ ٹلینڈر ادھاکاروں میں ہوتا ہے اور اپنی شاندار ادھاکاری اور خوبصورتی سے یہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تداد میں فینز رکھتی ہیں تو اپنی شاندار ادھاکاری کے باعث اب تک بشمار ٹی وی سیریل پاکستان شو بیز انڈسٹری کو دے چکی ہیں ان کے مشہور ٹی وی شو میں شامل ہیں عشق جلے بھی مجھے قبول نہیں چوراہا میرا رب وارث دل مومن کے ساتھ ساتھ دیگر ڈراماز شامل ہیں لیکن ان کو زیادہ شہرہ ڈراما سیریل عشق جلے بھی ادھاکار وحاج علی کے ساتھ ادھاکاری کر کے اور ڈراما سیریل میرا رب وارث میں دانش نمور کے ساتھ ادھاکاری کر کے ملی سیدہ مدیہ امام نے دوہزار تیس میں بہت ہی سادہ طریقے سے نکاح کر کے اپنے مدہوں کو حیران کر دیا پہلے تو کسی نے بھی ان کے نکاح پر یقین نہیں کیا لیکن جب انہوں نے اپنی نکاح کی خوبصورت سی تصویر اپنے مدہوں کے ساتھ شیئر کی تو ان کے مدہوں اور ساتھ ہی ادھاکار کی طرف سے مبارک بات کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کے شوہر کا نام موجی بسر ہے موجی بسر کا برٹھ پلیس انڈیا ہے اور موجی بسر پرفورمنٹس کے لحاظ سے فلم میکر پروڈیوسر رائٹر اور پروڈکشن منیجر بھی ہیں ان کی نیشنیلٹی انڈیا ہے موجی بسر اور مدیہ امام کی لوف میریج ہیں ان دونوں وائف اس بین میں ایج گیپ کی بات کی جائے تو مدیہ امام آٹ فروری نائنٹین نائنٹی وان کو کراچی میں پیدا ہوئی اور دوہزار توبیس کے لحاظ سے اس کی عمر تھرٹی تھی یر ہے اور اس کے حزبن موجی بسر کی عمر دوہزار توبیس کے لحاظ سے ٹوانٹی ایٹ ایئر ہے اس لحاظ سے مدیہ امام اور ان کے حزبن کے درمیان ایج گیپ فائیو ایئر کا ہے آپ لوگوں کو مدیہ امام اور موجی بسر کا کپل پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیو اور ان کے درمیان ایج گیپ جان کر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل سیلویٹی سکائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ